بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کھڑا ہوں جہاں ہم نے پلان کیا ہوا ہے اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے اور اس کا اس کے ذرہ میں اپنی قوم کو مقصد بتا دوں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے ایک نئے شہر کی لہور کے قریب سب سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لہور اگر جس طرح پھیلتا گیا تو لہور کا سب سے بڑا مسئلہ آنا ہے کہ پانی جو جو واتر ٹیبل ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے دوسری چیز ویسٹ اسپوزل جس طرح جس طرح پھیلتا جائے گا ہم وہاں کا جو سالڈ ویسٹ ہے جو گندگی ہے اس کو ہم سہی طرح اٹھا نہیں سکتے ابھی بڑے مسئلے ہیں کیونکہ پھیلتا گیا ہے لہور تیسری چیز یہ کہ جو راوی کا دریہ ہے وہ بلکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیورج کا نالہ تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیورج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریائوں کے اندر پولوشن کرتا ہے پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسی لوہر یہاں پہنچ رہا ہے راستے میں آپ دیکھیں گھر پہنچتے جا رہے ہیں انپلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی جا رہی ہیں پلاننگ کوئی ہے نہیں اور ان کے پاس بھی کوئی سورج کا کوئی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے تو وہ ویسی یہاں پہنچ جائے گا تو کوشش یہ ہو رہی ہے اور میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہی ہے یہ نیا شہر بن رہا ہے سب سے پہلے اور مارڈن سٹی بن رہی ہے جو کہ اب دنیا میں جو جو نئے شہر بنے ہیں مارڈن سٹیز ہیں ملیشیا میں دبائی کے اندر یہ اس کے طرز کے اوپر ایک نیا شہر اور پھر یہ اوپر جائے گا اور پھر جو انوائرمنٹ کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری وہ پارٹی ہے اس سے پہلے تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی تھی محولیات کی تو سب سے پہلے پارٹی ہے جس نے آج دنیا میں ریکنائز کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک عرب درخت اگایا پختونخواہ میں اور اب ہم دس عرب سارے پاکستان میں درخت اگا رہے ہیں تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دو کروڑ درخت اگائیں گے یہاں پورا جنگل اس کے ساتھ بنے گا تو مارڈن سٹی بھی بنے گی پورا ایک پلانڈ ایک جنگل بن رہا ہے جو کہ یہ پرٹیکٹ کرے گا یعنی آب و ہوا کو صاف رکھے گا پھر راوی کو بچایا جائے گا اس کے پر براجز بنیں گے اس کے پانی کو یہاں ایک بڑی ایک براج بن کے پانی کو روکا جائے گا اسے وارٹ ٹیبل اوپر آئے گی پھر یہاں ساری ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے جو سیورج جا رہے ہیں راوی کے اندر وہ سارے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں ساف پانی کو راوی میں پھینکیں گے تاکہ نیچے تک جو اس وقت گنگی جا رہی ہے وہ سن تک جاتی ہے وہ نہ جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے بیس ارب ڈالر یہ بیس ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں بن رہا اس سے نوکریاں ملیں گی اس سے فورن ایک سے جائے گا فورن انویسٹرز آئے ہیں ڈیرڈ ارب ڈالر کے فورن انویسٹمنٹ آ چکے ہیں تو اس سے باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی اور اس سے اس سے اس سے ساری اکانومی کیونکہ یہ جب پورا شہر بنے گا تو اس سے تیس چاریس انڈسٹریز چلیں گی روزگار ملے گا ویلت کریشن ہوگی تو میں سارے اپنی اپنی قوم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں ضرورت ہے اور شہروں کی نئے شہروں کی اور وہ نئے شہروں کی اس لیے ضرورت ہے کہ پریشر اترے جو بڑے بڑے ہمارے کراچی ہے شہر لاہور ہے کراچی کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک بندل آئیلنڈ اس کے اوپر ایک پورا نیا شہر بن جائے آہ بدقسمتی سے وہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے پر کوئی رکاوٹن ڈال دی ہیں اس سے بھی کراچی کے پر پریشر اترنا تھا اگر اسی طرح شہر پھیلتے گئے نہ ہم پولوشن کا کنٹرول کر سکتے ہیں نہ ویسٹ اسپوزل کر سکتے ہیں نہ لوگوں کو سہولتیں دے سکتے ہیں نہ ان کو جتہاں جتہاں شہر پھیلتا جائے گا نہ ان کو گیس بجلی آہ جو امیریٹیز ہیں ساف پانی یہ یہ ساری چیزیں جو کراچی میں مسئلے آ رہے ہیں یہ سارے شہروں میں آنے شروع ہو جائیں گے تو آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آہ ہمارا میڈیا بھی پہلے آپ آپ کو ہم ساروں کو ڈیٹیلز دیں گے اس کی پوری ایک ایک اس کے اوپر بڑی تفصیل پلاننگ ہوئی ہوئی ہے تو میڈیا کے سامنے ہم رکھیں گے تاکہ آہ عوام کو پتا چلے کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں بڑی دیر کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے شکریہ